مجھے مجھے مدعیر آدمین و سلام و سلام و سلامتا ہی تلنبیہ و سلامی محسنی محمد و غالی و صحابی اجمید نمبر قولل اکتر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکلام نے صلی اللہ علیہ وسلم آدمید کے سامنے قدیث بہن کی اور اس نے جو رہا ہے کہ دیویاں میں تین حر اچھے ایسے ہیں کہ انہوں نے دروس کینے کی حالت سے قرآن کیا اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جی طرح چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کوئی چیز کو نہیں شکتی اور اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں کوئی چیز مشکل لیارنا ہی نہیں ان حادث سے بہت سارے چیزیں ہمیں سکھنے کو بلتی ہیں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاہتے ہیں کہ وَمَا يَتَّقِيَّا يَجَلَّهُ مَقْرَجَا وَيَرْزُقُ مِنْ فِسُّلَّا يَتْرَسِينَ اللہ تعالیٰ کا در اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے مصابعات کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی بھولا ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے رحمت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی پورا ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دلوں اللہ تعالیٰ چیز ہیں خوف بھی اور محبت بھی لیکن ٹھیک مصابعات کی بھی ہوئی یہ دونوں چیزہ ہو سکتے ہیں مشکل یہ ہے کہ ہم ایمان لانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اوپر جیسا بھرنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ سے جیسے محبت کرنے چاہیے اس میں نفس اور شیطان کی وجہ سے ہم سے پوتائی ہو جاتی ہے دمی ہوتی ہے اس پوتائی اور ہمیں ہمیں بتایا ہے کہ اس کی طرف پہ ہمیں شہر بہرہ دو آرکھیں ہمارے سامنے پہلے زکر کرنے دیئے گئے ہیں ایک حضرت عیسان صلی اللہ تعالیٰ کا جس میں حضرت عالیٰ صلی اللہ تعالیٰ اور دوسرا کیسے صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ s修 اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پرات کے لیے ان کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا راستہ اختیار کیا کہ وہ راستہ ہمارے سمجھ میں آہی نہیں سکتا کہ ایک پچھا جو کے دور پینے کی حلت میں ہے اور وہ پوری طریقے سے صفائے کے ساتھ جیسے جا ہے گڑا ہوا اور بفتہ آدمی جس طریقے سے بات کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کیا اور میں اللہ تعالیٰ رسول ہوں اور جو تم تو حمد لگا رہے ہو کہ یہ زنات ہے صحیح نہیں دیرا تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں مئت تقللہ اللہ تعالیٰ سے بڑھتے رہنا چاہیے اور ہمارا کوئی بھی عمد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے ناناتی کا سبب رجیہ ہے اس کے باوجود میں در ہمارے پر مصیبت آجائے گی پرشن نہیں آجائے گی مرجن آجائے گی اگلی پر آجائے گی تو اللہ جلدہ جلالہ محمد وآلہ خود اس کو ہٹائیں گے اور جب اللہ جلدہ جلالہ محمد وآلہ خود ہٹائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بہت ہی ملے گا مئت تقللہ جو اللہ سے بیارے گا یہ کہ اللہ مقرار جا اللہ خود ہٹائیں گے اور جہاں سے اس کو وہن ہوا بھومن میں بھی نہیں ہوگا اللہ خود ہٹائیں گے میرا آج تیسری تیسرا وہ بچہ جو دوپ لینے کی حالت میں بات کر رہا ہے حدیث پاک میں سکرٹیا گیا شکریہ بچہ بچہ تھا جو اپنی ماں کی سینے سے طور دور پیرا من اگلی ایک بہت ہی اچھی حالت میں ایک آدمی اپنے سوالی کے اوپر اپنی BMW کہہ دیئے مرسیلیز کہہ دیجئے ایک بہترین گاڑی میں اچھے سام شکرے پہن کر جیسے بہت بڑا آدمی گزرتا ہے اس طریقے سے مرن رجول راکرون آلہ داپ باتین فارہ تین و سالتر حسنا تین ایک بہت اچھی خیل میں اچھی صورت میں اچھے کپڑے میں اچھے طریقے میں اچھے جاری میں اچھی سوالی پر ایک آدمی گزرتا ماں نے دیکھا رہے پاتے کہ ماں دوت پلا رہی تھی اور ماں نے دیکھا کہ اس طریقے سے شام شکرات والا ایک آدمی کیا سوالی پر جا رہا ہے تو ماں کے دنی میں ضرور کھیل آئے گا کہ کل کو میرا بچہ بھی ایسا صاحبِ قسمت ہو صاحبِ بجاہت ہو بہت بڑا آدمی ہو اور لوگ اس اچھی طریقے سے دیکھے ہم آپ کے بیٹے کے مطلع کسی طریقے سے سوچ دئے تو اس نے فقالت امہ ہوں اس کی معنی کہا اللہ مجعل ابنی مجلہ یا اللہ میرے بیٹے کو بھی اس دیسا بنا جس طریقے سے دہائی دی حالت میں اچھی حالت میں پوششل میں مجھے دردے پرونچے گھٹے گھرے میں مجھے حالت میں تھا تو ماں کے دل میں خیال آیا اور اس نے یہ دعا کر دی بچہ مہ کی سینے سے لگاوا تھا مہ کی ساتھی سے لگاوا تھا اور اس سورت میں وہ مہ سے دوز پیرا دوز پیرا دوز پیتے پیتے جب بچے نے مہ کی دعا سنی کیا مہ کی دعا سنی کیا مہ نے کھٹے پاسا بنا دے جب بچے نے دوز پینا چھوڑ دیا بچے نے فاترکت صدیوں وہ اکوالا الہی ہی فہدہ رہے لئی اور سرینہ چھوڑ کر چھوڑ کر وہ بچہ مہ کی طرف دہنے لڑا اور نظرہ الہی ہی فکار اللہ ہم اللہ تج انہی ہی مفتن کہ اللہ مجھے اس تیسا نمبر مجھے اس تیسا نمبر مہ تو دعا کر رہی کہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دوں اور بیٹے نے دوز چھوڑ دیا دوز چھوڑ کر ماں کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتا کہتا ہے کہ اللہ مجھے ایسا مرد بنا سن محمد اللہ علیہ صدی اس بار کو ہوگی بات اور پھر اس دنوں میں محمد اللہ ختم ہو گیا اور بچہ پھر ماں کے پستان کے درب سے نمبر جو گیا پہلے دور پیتا تھا اس نے کہاں پھر اس نے دنیا سن مکتیا سن محمد اللہ علیہ صدی فجالہ یا تضیو حدیث کی ریویت کرنے والا صحابی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بین کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حدیث بین کرتا ہے وہ ابھی تک میرے آپ کو پہ سامنے آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچہ دوک پی رہا تھا پھر اس نے چھوڑ دیا اور پھر دوک پینے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اگلی مبھارک کو موں میں بڑھا پہ کرنے dari اور دنسلی کے سب بچہ دو پیرا ہے اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ ہٹا لیا اور پھر اس مات کے اور ماترین کے مات کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موہ میں چوشنا شروع کیا فکر اندھی اندھر لوگ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں پھر آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہا ہے ہکایت بیان کر رہا ہے اب ارتکہ اور مبیو اس کوئی اور اس کے لڑھ پین کے بات کر رہا ہے لڑھ پین کے حالات پہن کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونگلی جو دی جو اب اس کو سبب باک کہا جاتا ہے سبب با میں اس انگلی کو کہا جاتا ہے ہر بی میں سبب بلک میں مناتا ہے گالی گی اور ذو سب با اللہ علیہ وسلم تو تو اس طریقے سے انگلی استعمال ہتی ہے جس وقت سے اس کو سبباہ کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبباہ اگلے کو مومن ڈالکا جس طرح دودھ پیتا ہے اس طرح سے بتا رہے تھے فجالہ یا مصوحا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبباہ کو چوش رہتے ہیں جس طرح بچہ اپنے ماں کی پستان کو چوشتا ہے قال تھوڑے دیر گزری وہ دودھ پلا رہی تھی وہ وڑھ لو بال یار یٹیم وہو یڈ ریبون آب او اس ماں دین کو لوگ ہوتا مر رہا تھے کوئی جوتا مر رہا تھا کوئی چپل مر رہا تھا کوئی لپری مر رہا تھا کوئی ہاتھ مر رہا تھا کوئی پتھان مر رہا تھا اور اس کی م جات یہ zobaczy optimizing کی جانتی جا رہی تھی اور اس کی ضللت کی جانتی وہ 750 totally جثتہ رہے تھے زنائی تھے سراب تھے تو نے زنگ کیا ہے تو نے چوری کیا ہے یہ عورت کو اور باندھی کو مارتے بھی جاتے تھے اور مارنے کے ساتھ یہ انظام بھی ان کے پر لگایا جا رہا تھا کہ تو نے چوری کیا ہے تو نے زنگ کیا ہے اور وہ بھی جانے ہیں وہ ہے کہ وہ کہہ رہی تھی حسب اللہ ملتقیل میرا مولا میں کافی ہے اور میرا مالک میرا صحیح حق ساتھ ہے میں کچھ نہیں کہتی کہتی رہو مارتے رہو میں کچھ کرنے ہی سکتی میں ضعیف ہوں میں کمزور ہوں میرے پاس کوئی صحبوت نہیں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور تم اس طریقے سے مجھے خطرہ رہو لیکن میرا مولا میرا مالک وہ سب سے زیادہ طاقت پارا ہے وہ میرے لئے کافی ہے اور وہ میرا بہترین حق ساتھ ہے مجھے خطرہ دوستو ایک بات یہاں یہ بھی آتونے چاہیے کہ مصیبتیں جب کھنسان پر آتی ہی گی اور اس مصیبت کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کو بھون کر دنیاوی چیزوں کی طرف دنیاوی مدد کی طرف دنیاوی اصواب کی برات دنیاوی چیزوں کی طرف مطبعہ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف مطبعہ نہیں ہوتے گی اللہ تو ہی ہماری ملت کر اللہ تو ہی ہمارے پر بلکہ اس کی جگہ پر کیا ہے دنیاوی چیزوں کی طرف ملت کرے گا پرانا سمارش کرے گا پرانا کام کردے گا دم ہو جائے گا اور اس ورات محمد اللہ کو بھول جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے دیکھو اس عورت کے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی کتنا بڑا انزام لگایا گیا کیسے گناتا بڑی مصیبت آئی لیکن وہ اس طرف میں بھی کہہ رہی ہے کہ میرا مولا میرا کافی ہے میرا مولا میرا کانساز ہے نسمت اللہ و نعمل رکیل خوکارا تون ہو وہ ماں پلاتے پلاتے دیکھ رہی تھی اب اس ماں نے پھر کہنا شروع کیا خوکارا تون ہو اللہ ہوا لاکت ابنی کتنا یاد میرے بیٹے کو میرے بیٹے پر ایسی مصیبت نہ آئے یہ وہاں نے پھر بڑا کیا میں نے ابھی بتایا کہ ماں کا دیل تو بہت ہی نرب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اپنے بیٹوں کے لئے بیٹیوں کے لئے بہت ہی ضربی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹا آپ میری بیٹی کیا ہے آگے چل کر اچھی حالت پر زندگی اچھے حالت میں رہے اچھے حالت میں بڑے اچھے حالت میں بڑے اچھے حالت میں گزرا تھا اور اس ملے آپ آپ مل بہت ہی ماں آپ 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 اور وہ بچہ ماں کو کہتا ہے کہ اماں دیکھ کبھی ایک آدمی گودرا تھا اس کی یہ آنٹ تھی یہ پولیشن تھی اور تو نے اس وقت کہا تھا کہ میرے بیٹے کو ایسا بنانا اور اس وقت نے کہا تھا کہ اللہ کو جیسا مت بنانا وہ آدمی ظاہری آنٹ سے بہت ہی اونچا اچھا بیتر اور سب سے زیادہ پولیشن مارا سب سے زیادہ کیا ہے کبھی آج رائع دیا terminal لیکن وہ واقعی کر کے معلومات سے وہ بہت مرا ظالم تھا اللہ برا SDم کو وہ خوفتہل نہیں تھا اللہ برا Vltالak کا کیا کام پسند نہیں ڈی وہ رہے اللہ خوفتہل کو شاہد نہیں تھے اللہ خوفتہل کو 맞نے اللہ برا Vl gleich کیجین نہیں ڈی اور تو نے دعا کہا وہ مجم کیITE تک Were you today's condition do not have a clear condition کیا ہے اس لئے میں نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے ایسا مد بڑا نہیں اور یہ دوسری جو واقعہ ہوا ہے یہ دوسرا مسئلہ جو ہوا دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی کہ لوگ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں تو نے زینہ کیا تو نے چھوڑی کیا تو نے ایسا کیا تو نے ایسا کیا تو نے ایسا کیا حاضر یا قولونا لہا اس وفادی سے زلہ ہی تھی تو نے زینہ کیا حالاکہ اس نے زینہ نہیں کیا چھوڑا ہے اس کے پر گیا جا رہا تھا غریب تھی مہتاج تھی اس وجہ سے غریب کون چاہے اس نے مدد کرنے والا ہوتا ہے وہ صلتے والا میاں سے پناہ اس نے چھوڑی کی تھی میں اس نے زینہ کیا تھا اس کے اوپر ضرور کیا جا رہا تھا اس کو مارا جا رہا تھا پٹا جا رہا تھا اس نے جائے عزام رہا جا رہا تھا یہ سب غلط تھا یہ بھی کہیں مسلمہ عورت تھی فَقُلْتُوَ اللَّهُ مَجْعَلِّ نِزْلِهَا یا اللہ مجھ اس کے جیسے بنانا جس نے زینہ نہیں کیا مجھے اس کے جیسے بنانا جس نے زینہ نہیں کیا میں اس وجہ سے کہنا کہا متفاق اللہ علیہ یہ حدیث کیا ہے بخاری اور مسلم دوروں میں ذکر کرو گئی ہے باب و ملات ملات فتر یتین والمنات و سائر قوفت والمساکین والمنتصرین والمکل احسان لیہم والشفتت علیہم والتوار موماہم و قبض الجناہ رہم فَقُلْتُوَ اللَّهُ مَجْعَلَى فَقُلْتُوَ اللَّهُ مَجْعَلَى یہاں سے سماج میں طبقہ ہے کہ وہ بہت ہی ضعیف ہے محطاج ہے گرا پڑا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا بلکہ اس کو کوئی سہارہ دینے کے لئے بھی تیان نہیں ہے ہر سماج میں ہے ہر در میں ہے ہر جگہ میں ہے ہر مطاق میں یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں عام مطاق تو ہم لوگوں کو صورت میں ایسے طرف کو اپنا غلام بنا لگتے ہیں غلام سمجھ جاتے ہیں جانس فری میں اسے کام پر آتے ہیں اور جتنی ضرور ہو سکتے ہیں وہ سارے ضرور ہم اس کے ساتھ عباس کرتے ہیں اس کو ضلیل کرتے ہیں اسلام یہ گرے پڑے مسلموں کی نجرت کے لئے آیا ہے مدد کے لئے آیا ہے اس وقت سے اسلام نے ان دردے میں جتنے بھی لوگ ہوتا سکتے ہیں ان سب ترکوانوں کے لئے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم نے کانین فرمائی ہے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کو اپناتر کے لئے اور یہ تو کھایا کہ یہ اگر کہ یہ ہماری محلوک کے حتبات سے گیرے پڑے لوگ ہیں بغیر شہارہ کے لوگ ہیں کم درد کے لوگ ہیں کم پیسے والے لوگ ہیں لیکن ان لوگوں کی موسنا اور ایان کرنا اور لوگوں کے سطح کر رکھے کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا طالب کرنا یہ ہمارے زندگی طریق ہے مسلم معلوم کی زندگی ہے اور یہ حضورت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور خود کر کے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھنا رہا ہے اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اور کیا کیا تعلیم فرمائی ہے اس کی تفسیدات انشاءاللہ آئندہ قد سے آئے گی اب یہ جو مسجد رحمت اللہ علیہ وسلم نے اموہ جو مقرد کیا ہے باب ملاتفت الیتیم یتیم کے ساتھ لف اور بہر وقت کے ساتھ پشک قدر بھو اور دوستو ہمارے سماج میں بھی ہمارے شہر میں بھی ہمارے مہنے میں بھی ہمارے گاؤں میں بھی یہاں پر بھی وہاں پر بھی ہر دے گاؤں یتیم ضرور ہوتے لیکن اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ کبھی اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے یا اللہ تعالیٰ کا خیال کر کے یا اللہ تعالیٰ کا خیال کر رہی ہے یہ سمجھ کر ہم نے کبھی کسی یتیم کی کوئی بھی نسرہ مدر یعنیت محبت اور کیا شخص سے حد کرائے ہیں میں آپ سے پوچھ جاؤں سمجھ جائے اب دیکھو کہ کتنا بڑا کیا جرم کتنا بڑا کام کتنی بڑی گلتی ہم دھر رہے ہیں ایک مرتبہ اتنا موقع تھا حضور اکرہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریب لے جا رہے تھے وہاں بچے یہ کتنی بجے سے ہیں وہاں سی خوشی سالی خوشیاں تھے یہ تو یہ نہیں کیا ہوتی ہے ایک بچہ دیکھا تو کسانا پھنجا ہے وہ پڑھا ہے حضور اکرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اگرہ فکرہ کیوں گے اگرہ کو لگایاں کہ میں یہی دیکھنوں میرا باقنی ہے حضور اکرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑھا ، یہ کیا جانا ہے اب ہم نے جانا ہے کہ ہم نے اپنے زندگی میں اور پان کیا ہے انکہ کے لگے ایک بھی کام ہونا ہے انکہ ساپنج میں چھوڑ لے اور اگر نہیں ہے پھر کیوں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کے ساتھ عام کیا ہے پھر ہمارا دن میں یتیموں کی متعلق کیوں رحم نہیں پڑتا پہرہ بہتا ہے باب ملاقفت الیتیم یتیم کی ساتھ ملاقفت نطف اور مہنبانی کے ساتھ پیش آنے دوسرا وہ بھی اس سے بھی زیادہ نوچا ہے آج پر ہمارے ہاں اگر کسی کو پتا چل جائے کہ اس کے یہاں بھی بیٹا پیدا ہوا ہے مان خوشی کہ وہ کیا ہے بیٹھائی بچھل کرے گا ہمانے کتنے کیا کیا کرے گا اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا بھی مہن کیا ہے تو مکھرہ بچائے گا ماں کا بھی مکھرہ بچائے گا ساتھ شوشن کا بھی مکھرہ بچائے گا اور سب پہ سبھی سمجھے کہ بچی کیوں بے گا خود رکھنے صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں تو مانے صلی اللہ علیہ وسلم کے دھندار بچے کو مٹی میں ریت میں دبا دیا کرتے تھے مان ڈانا کرتے تھے خیام ہم اس کے متعلق بتایا گیا کہ اس کو اٹھا جائے گا یہ ہی سمجھ بھی نکھتے ہیں تجھے کس منہ میں قتل کیا گیا لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ زمانہ چونکہ ہم تو الیکٹرنک زمانے والے ہیں اور اس سے بھی اونچے زمانے والے سب یہ محضر قسم کے لوگ سمجھے جاتے ہیں اس وجہ سے ہم تو ایک قدم اور آگئے وقت میں بچی کے پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے لیکن ہم تو کیا لگتے ہیں بچی کے پیدا ہونے کی خبر ہوتے کے تو اسی سے پہلے ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں پیدا ہونے کبھی بھوکہ نہیں دیتے کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں پہلا بچہ یا بچی لڑا یا لڑگی اللہ تعالیٰ کے مسلحات ہیں اللہ تعالیٰ کے مرضی ہیں وہ جو جا ہے ادا کرتے ہیں ہم کو پسند کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت مل رہی ہے جن کو یہ نعمت نہیں ملتی لاورد ہے جن کو پچھے نہیں ہوتے ان کے دل سے پوچھو کہ کیسے دل پر ان کو گزر رہی ہے اور تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت پوچھے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جو دلوں دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے اور اللہ کا مرک و تعالیٰ جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کو مانجھ رکھتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا یہ تو اللہ کا مرک و تعالیٰ کا نین ہے خود نین پھر اس میں بیچاری بچی کا یا بیوی کا یا عورت کا تیکھو سو دے اور ہم کون ہیں ان بچیوں کے ساتھ اس قسم کر نمائے تو بچیوں کے ساتھ اچھی طریقے سے لوٹ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیشانت چاہیے اور بچیوں کے حالات کے دنیا پہ دنیا میں لڑکوں سے زیادہ ماں باب کو اگر کوئی نسرت کرتی ہے مدد کرتی ہے حدمت کرتی ہے قیانت کرتی ہے تو وہ لڑکیاں ساہبزادے تو دولار بننے کا عرض نکل جاتا ہے ماں باب کو پوچھتے بھی نہیں اور یہ بچیاں بیچاری یہ بھی شادی شدہ ہو کر دوسری جگہ چلی جاتی ہے لیکن اس کو مان کی فکر ہوتی ہے اس کو بھر کی فکر ہوتی ہے اس کو باک کی فکر ہوتی ہے اس کو باک کی فکر ہوتی ہے اور یہ بہت سارے واقعات ہیں تم ہم مدرد سب جانتے اور اسی طریقے سے دوسرے تمام کمزور کی سمجھے جو لوگ ہیں اور مساکین جو قریب مہتر ہیں اور ان سب کے ساتھ منکسرین جس کے دل پٹے ہوئے وہ بیچار ہے جن کا دل پٹا ہوا ہے کوئی اس کا پرسانے حال نہیں کوئی اس کا خبر لینے والا نہیں کوئی اس کی ساتھ دیکھنے والا نہیں وہ سمجھ رہا کہ میں تب بلکل کیا ہے مجھے کوئی مدد یہ نہیں کرتا اور ان کے ساتھ احسان ترمی میں کیا ہے ان کے ساتھ شفقت کرنے میں کیا سواب ہے ان کے ساتھ عجیزی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے میں کیا سواب ہے اور ان کے لئے اپنے دونوں ہاتھوں کو جھکا دینا اور ان کے ساتھ درمی کے ساتھ پیش آنے میں کیا ہے وہ کو آئندہ اس مام میں آپ کے ساتھ میں ذکر کیا جا رہا ہے اللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اللہ کو جو خوش کہا ہے اس کے اوپر خود بھی عملت ہمیں کے ساتھ اپر طور پر سوچے بھی فرمائے سوان اللہ احبی حمد ہے سوان اللہ احبی حمد کا نشت اور اللہ احبی حمد کا نشت اور اللہ احبی حمد کا